رمضان مبارک ہو شیطان کے چھے ہتھیار نمبر ایک نیک کام سے روکتا ہے نمبر دو نیک کام کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے نمبر تین نیک کام کو جلدی نپٹانے کی کوشش کرتا ہے نمبر چار نیک کام میں ریا یعنی دخلاوہ پیدا کرتا ہے نمبر پانچ بندے کے دل میں خود پسندی ڈالتا ہے نمبر چھے بندے کے دل میں شہرت کی تمنا پیدا کرتا ہے تین چیزوں سے کبھی جادو نہیں ہوگا نمبر ایک جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھو نمبر دو جب کپڑے اتارنے لگو تو بسم اللہ پڑھو نمبر تین بیت الخلا میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لو اسلام کی پانچ بنیادیں نمبر ایک کلمہ پڑھنا نمبر دو نماز قائم رخنا نمبر تین جکات دینا نمبر چار ماہ رمضان کے روزے رخنا نمبر پانچ حج کرنا جمعے کے دن کے مسنون عامال نمبر ایک مسواک کرنا نمبر دو گسل کرنا نمبر تین خوشبو اور تیل لگانا نمبر چار ساپ سترے کپڑے پہننا نمبر پانچ مسجد جلدی آنا نمبر چھے پیدل مسجد جانا نمبر ساتھ سورے قحب کی تلاوت کرنا نمبر آٹھ دعا مانگنا نمبر نو درود پاک پڑھنا نمبر دس خطبہ گور سے سننا رزق پانے کے پندرہ طریقے نمبر ایک نماز پڑھنا نمبر دو استغفار کرنا نمبر تین صدقہ کرنا نمبر چار تقوی اختیار کرنا نمبر پانچ اللہ پر بھروسہ کرنا نمبر چھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا نمبر ساتھ ماں باپ کی فرما برداری کرنا نمبر آٹھ ہمیشہ باوزو رہنا نمبر نو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا نمبر دس گریبوں کی مدد کرنا نمبر گیارہ سورے واقعہ پڑھنا نمبر بارہ دعائیں مانگتے رہنا نمبر تیرہ نفلی عبادت کرتے رہنا نمبر چودہ حج اور عمرہ کرنا نمبر پندرہ چاشت کی نماز پڑھنا لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور تکلیب دینے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دینا نیکی ہے نیک کاموں سے محبت کرنا اور برے کاموں سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان ہے پل بھر کا صبر دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے لوگوں کو نیک راستہ بتانے والی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جو محنت کر کے حلال روزی کماتا ہے وہ انسان اللہ کے بہت قریب رہتا ہے کسی بیمار کا حال چال پوچھنے والی اور اس کی اچھی صحت کے لیے دعا کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں ماباپ کی خدمت کرنے والی اولادوں کی اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے جھونٹی قسم نہ کھایا کرو اس سے مال تو بگ جائے گا لیکن اس کی برکت ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو جب بھی کسی دینی بھائی یا رشتہ دار سے ملو تو سلام جرور کیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی اور رشتے مضبوط ہوں گے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ جرور پڑھا کرو اپنی زبان پر کابو رکھا کرو تاکہ کسی اور کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو چلتے پھرتے وقت کلمہ اور دروشری پڑھا کرو اور ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو ہمیشہ لوگوں سے اچھی اور میٹھی باتیں کیا کرو تاکہ سامنے والا شخص ہمیشہ آپ سے خوش رہے ہر بڑے کام کو کرنے سے پہلے لوگوں سے صلح مشورہ لیا کرو تاکہ کسی گلتی کا اندازہ پہلے ہی ہو جائے شراب پینے والے اور بیاج کھانے والے لوگوں سے ہمیشہ دور رہا کرو ہمیشہ مل کر ساتھ میں کھانا کھایا کرو صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کو خوشی سے سلام کیا کرو اور اللہ سے ان کی اچھی صحت کی دعا کیا کرو جہاں لوگ ایک دوسرے کی گیبت اور برائی کر رہے ہوں اس جگہ پر ایک پل بھی رکا مت کرو آپ سے بڑے لوگ جیسے آپ کے ماں باپ یا بڑے بھائی آپ سے گصے میں کچھ کہہ دیں تو ان کی باتیں سن لو ان کو جواب مت دو جکات دے کر لوگوں کو جتلایا مت کرو کہ میں نے اتنی جکات نکالی ہے کسی گریب کی مدد کر کے لوگوں کو مت بتایا کرو کہ میں نے اتنی مدد کی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائے جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور دولت سے نمازے جنازے میں ہمیشہ شریک ہوا کرو کیونکہ ایک دن آپ کا بھی جنازہ کسی گھلی سے نکلے گا رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو تاکہ پوری رات شیطانی سائے سے دور رہو اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے چاہتے ہو وہیں سب کے لیے بھی چاہو تو ہی ایک سچے مسلمان بن سکتے ہو اسلام کہتا ہے کہ تم ایک مہینے تک صبح سے شام بھونکے اور پیاسے رہو تاکہ تمہیں احساس ہو سکے کہ بھونک اور پیاس کیا ہوتی ہے اسلام کہتا ہے کہ تمہارے گھر پر بیٹی پیدا ہو تو دکھی مت ہونا کیونکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں اور جو شخص اپنی محنت کی کمائی سے اپنی بیٹی کی پرورش کرے اور اس کی اچھی گھر میں شادی کرائے تو وہ جنت میں جائے گا اسلام کہتا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے